ہیلو فرینز خوش حامدید ہے آپ کا میرے یوٹیوب چینل افسادیلی فلوگز پر اور کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے خوش اور آباد ہوں گے اپنی فیملی کے ساتھ اور الحمدللہ میری بھی طبیت اب پہلے سے بہتر ہے اور میں پلکنوں سے آ چکی ہوں اور یہ فلوگز آپ کو بہت لیٹ دے بائی دے مل رہے ہیں اور یہ فلوگ ہے آپ کو اسی دن کا جس دن آپ کو میرا فلوگ ملا ہے لاسٹ والا یعنی سندے کے دن ہم پہنچے تھے پلکنوں اور یہ سندے کے دن ہی شام کا فلوگ ہے جو پہنچے تھے ہم ماننگ میں لگ بگ گیارہ بارہ بچے کے آس پاس پہنچ گئے تھے ہم اور یہ ہے لگ بگ شام کا پاتھ چھے بچے کے آس پاس بچوں نے پلکل زد کر رکھی تھی تو میں نے کھائی پین کلر اور بچوں کو لے کر میں نکلی تھی مال کے لیے اور آپ سمجھے کہیں ہوں گے کہ پلکنوں جا کر ہم کس مال جا سکتے ہیں تو آپ تب تک گیس کیجئے کہ ہم کس مال جا رہے ہیں اور یہ درمان اگدم سوپر ڈوپر ایکسائٹڈ تھے اور میرا باہر جانے کا بالکل من نہیں کر رہا تھا بیکاوز آف پین لیکن پین کے لئے کھائی تھی تو پین کچھ حد تک کنٹرول میں تھا اور میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ مجھے سر میں پین ہے رائٹ سائیڈ میں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ موسم کتنا بہترین ہے کتنا آسم ہے اور لکنوں کی سڑکیں تو آپ دیکھی سکتے ہیں کتنی چھوڑی ساف ستری اور اتم بہترین سڑکیں ہیں گورکپور کی طرف بلکل نہیں کہ سائیڈ میں گائے بھیس بیچ میں چل رہی ہوں اور سڑکوں پہ گھمٹیاں ہیں یہ سب کچھ بلکل بھی نہیں ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو ہم نکل چکے ہیں اور میں نے بچوں سے بہت کہا کہ تم لوگ اببہ کے ساتھ ہو آؤ بچے میرے بینے جانے کو بلکل تیار تھے ہی نہیں بکوز وہ کچھ ڈیمانڈ کرتے ہیں یا کچھ فرمائش کرتے ہیں تو مجھ سے ہی کرتے ہیں اور میرے ذریعے سے ہی اببہ سے ان کی فرمائش پوری ہوتی ہیں اتر ویز ڈیریکٹلی اببہ تو ان کی کوئی فرمائش پوری کرنے والے ہیں نہیں تو اس لیے میڈیئٹر کے طور پر ان کے اور اببہ کی بیچ میں میں ہی ہوتی ہوں تو اس لیے مجھے وہ لے جا جاتے ہیں میرے بینہ وہ کہیں جانا چاہتے ہی نہیں ہیں اگر میں نہیں گئی ہوتی تو وہ جات جاتے ہی نہیں تو جی ہاں فرنڈز یہ ہے لولو مول اور کس کس نے صحیح گیس کیا مجھے کمنٹ کر کے ضرور پتائیں گے اور ہم پہنچ گئے ہیں مول اور مول کے فرنڈ سائیڈ میں ہم نے کار پارک نہیں کی تھی کیونکہ بیکاوز آف سنڈے پارکنگ کی جگہ بلکل تھی ہی نہیں وہاں پہ اور آوٹ آف سپیس ہو چکی تھی پارکنگ تو ہم نے مول کے بیک سائیڈ میں اپنی کار کو پارک کیا تھا اور اتفاق سے بیک سائیڈ بلکل فری سپیس تھی تو ہم ہم نے وہاں پہ ایزیلی اپنی کار کو پارک کر دیا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لولو مول کا بارڈ بیٹ لگا ہوا ہے تو وہاں پہ ہم نے کار کو پارک کر دیا تھا تو یہ ہم بیک سائیڈ سے ہی اینٹر کر رہے ہیں اور یہ میرے خیال سے شاید گیٹ نمبر فورٹین یا ایٹین ہاں ایسا ہی کچھ تھا اور یہ اینٹر ہوتے ہی کاؤسٹا کافی دیکھ گیا ہمیں میرا کافی پینے کا بہت من کیا لیکن 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 سنڈک تھا تو ہم نے سروچا کیوں نہ پہلے یہاں کا ورلڈ فیمز ہائی پپ مارکٹ ہو لیا جائے کیونکہ جیسے شام ہو رہی تھی ویسے ہائی پپ مارکٹ میں بھیر بڑھ رہی تھی اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آلریڈی یہاں بھیر کا کیا آلم ہے ملکہ پورا مول میں اگر ٹوئنٹی پرسنٹ بھیر تھی تو ایٹی پرسنٹ مول کی جو رش تھی وہ اس ہائی پپ مارکٹ میں تھی اور فرنڈز میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ یہ ہائی پپ مارکٹ لگ اتنا سوپر ڈھوپر بھیر سے بھرا ہوا تھا کہ میں کیا ہی بتاؤں آپ کو اور فرنڈز جو ورائیٹی میں نے یہاں پہ دیکھی چیزوں کی اوف اوف کیا ورائیٹی تھی میں کیا ہی بتاؤں آپ کو مطلب ایک چیز کی آپ کو یہاں سیکر ورائیٹی پاورڈر کریم شیمپو یا کچھ بھی آپ دیکھ لیں تو ورائیٹی تو مطلب میں کیا ہی بتاؤں میرے پاس الفاظ نہیں ہیں بتانے کے لئے آپ کو وہ مطلب کچھ بھی ہو ایٹیبلز ہو اپلائنسز ہو ایسیسریز ہو الیکٹرونکس ہو کچھ بھی ہو ورائیٹیز تو میں کیا ہی بتا دوں آپ کو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نونویج آئیٹمز تھے مطلب میرے نیٹیڈ آئیٹمز ہو یا رو آئیٹمز ہو یا کچھ بھی کوئی پارٹ ہو نونویج کا وہ آپ کو یہاں پر مل جائے گا الگ سے کچھ بھی آپ کو لینا فیش پرانس کچھ بھی پرانس کچھ بھی آپ کو لینا ہے اور نونویج یہاں پر کافی چیپ تھا اور یہ پرانس تھی پیرٹ فیش جو کی میں نے شاید لائف میں فرس دیکھی تھی وہ بہت آسم تھی اور فرینڈز یہ بلوگ آپ کو بات بات میں دیکھنے کو مل رہے ہیں کیونکہ پوسیبل تھائی نہیں کہ میں آپ کو یہ ایک بار میں دکھا پاؤں تو اس لئے آپ انجوائ کرتے رہیے اور جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے فٹ اپ فٹ سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور میرے لئے دعا کریں کہ میری طبیت جلدی سے صحیح ہو جائے تاکہ میں آپ کے لئے ریگلر پروکس لاسکو